اسلام علیکم میں ماہر نفسیات اور ماہر تعلقات سابر چودری آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا ٹاپک کیا ہے پیسے یا دھوکہ دے کر سیکس کرنے کے کیا نقصانات ہیں اس کے حوالے سے ایک لڑکے نے بڑا انڈیپٹ انیلیسز کے لیے اپنا کیس بھیجا ہے اس کیس کو ہم ریڈ کرتے ہیں اور کوشش میں کروں گا کیونکہ کیس تھوڑا لمبا ہے کہ ہم اس کو ڈی کوڈ بھی کر سکیں یا اس کا کوئی انیلیسز کر سکیں میری عمر 23 سال ہے اور میں یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں میرے اندر شدید سیکس کی خواہش ہے ظاہر ہے جوان لڑکے ہیں ان کے اندر سیکس کی خواہش تو ہوگی ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اور پھر یہ وہ پیک ایج ہوتی ہے جس میں ظاہر ہے آپ اپنی جوانی کو بناتے ہیں ظاہر ہے اپنی جوانی کو آپ برباد بھی کر سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں انسان کے پاس سیکس کی شدید خواہش ہوتی ہے اور اس خواہش اگر یہ انکنٹرولیبل ہو تو یہ سیکچول جو ہے ڈیس آرڈر میں بھی کنسیڈر ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہمارے معاشرے کے اندر کے سیکچول ڈیس آرڈرز بھی ہوتے ہیں یعنی ہائپر سیکچولیٹی جو ڈیس آرڈر میں آتی ہے کہ آپ بہت زیادہ ہائپر ہیں یعنی کہ ہر بندے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں ان کے اندر سیکچول ڈیس آرڈر کام ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے اندر نارمل ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے اندر بہت ہی زیادہ یعنی ہائپر سیکچولیٹی ہوتی ہے اور ہائپر سیکچولیٹی جو ہے یہ نارمل نہیں ہوتی اس کا علاج کروانا پڑتا ہے بغیر علاج کی یہ ٹھیک نہیں ہوتی اس سے آپ جو مرضی کرتے رہیں ظاہر ہے یہ شادی کرنے سے بھی یا ملٹیپل سیکس کرنے سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ یہ بیماری ہوتی ہے اور بیماری ظاہر ہے بغیر علاج کے ٹھیک نہیں ہوتی کئی لڑکیوں سے محبت کے نام پر تعلق بنایا کہ سیکس کر سکوں مگر سیکس کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو کوئی سیکس کرنے کے لیے نہیں ملتا اور اگر خوش نصیبی سے مل جائے تو سیکس کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی اصل میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ جس مسئلے سے گزر رہا ہو تو اسے لگتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اگر آپ فینانچلی سٹرگل کر رہے ہوں تو آپ کو لگے گا کہ پورے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے فنانسی پورے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو لگے گا کہ پورے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اگر آپ موٹے ہیں تو آپ کو لگے گا پورے ملک کا مسئلہ یہی ہے کہ پورے ملک میں لوگ موٹے ہیں اگر آپ کے اندر سیکچول ڈیزائر بہت زیادہ ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ پورے ملک کا مسئلہ ہی یہی ہے میں نے ایک بار گوگل سے پیٹ سیکس کرنے کے لیے لڑکیوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے ایک آنٹی کا نمبر ملا جو یہ کام کرتی تھی ظاہر ہے گوگل آپ کو بہت ذرا پوزیٹیو حیل بھی کرتا ہے نیگٹیو حیل بھی کرتا ہے جب سے یہ گوگل آیا ہے اس نے لوگوں کو انلائٹن بھی کیا ہے اور اندھیرے میں بھی لے کے گیا ہے تو یہ ہے کہ چیزیں غلط نہیں ہوتی ظاہر ہے ان کا استعمال غلط یا صحیح ہوتا ہے ہم سوشل میڈیا کا یا ان ساری چیزوں کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں اور غلط بھی تو مجورٹی پاکستان میں چکے ان لوگوں کو یہ یوز نہیں کرنی آتی تو وہ غلط استعمال ہی کرتے ہیں ریٹ تیہ کرنے کے بعد آنٹی نے مجھے اپنی لوکیشن بھیج دی میں ڈرتے ڈرتے اس جگہ پر پہنچا تو وہاں ایک گھر تھا گھر کے باہر جا کر میں نے اس آنٹی کو کال کی تو اس نے مجھے اندر بلا لیا جب میں اندر گیا تو انہوں نے دس ہزار روپے لے کر مجھے گھنٹے کا ٹائم دے کر ایک کمرے میں بھیج دیا میں کمرے میں گیا تو وہاں ایک لڑکی تھی چونکہ میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا اس لئے مجھے اپنی ہچک چاہت دور کرنے میں تھوڑا وقت لگ گیا ایک گھنٹے بعد جب میں باہر نکلا تو آنٹی مجھ پر برس پڑی ایک گھنٹے کے پیسے دیئے تھے تو تم دو گھنٹے بعد باہر نکلے ہو ظاہر ہے وہ ٹائم نوٹ کر رہی ہوں گی انہوں نے مجھ سے میرا پرس چھین لیا اندر تین ہزار تھے انہوں نے گالیاں نکالتے ہوئے کہ کنگلے کہاں سے آ جاتے ہیں پیسے بھی پاس نہیں ہوتے تین ہزار نکال لیا اور میرا پرس خالی کر دیا جیسے ہی میں اس گھر سے باہر نکلا اس گھر کی گلی کے کونے میں پولیس وین کھڑی تھی انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وین میں بٹھا لیا وین میں بٹھانے کے بعد انہوں نے میرا فون مجھ سے چھین لیا ظاہر ہے پولیس والے فون اس لئے چھینتے ہیں کہ آپ کسی کو فون نہ کر سکیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ تم کیا کر کے آ رہے ہو ہم تمہیں اندر کر دیں گے اس لئے جو پیسے بھی تمہارے پاس ہیں انہیں ہمیں دے دو میرا پرس تو پہلے ہی خالی تھا وہ تو ظاہر ہے پہلے ہی لوٹ کے باہر نکلا ہوا تھا خالی پرس دیکھ کر پولیس والوں نے آنٹی کی طرح بلکل بھی برا نہیں منایا انہوں نے مجھے پیار سے کہا کہ اچھا تم اپنے کسی جاننے والے کو فون کرو وہ تمہیں پیسے دے دیں گے میں اس حالت میں کسے فون کرتا میں نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا تو وہ آ گیا اس نے پولیس والوں کو منتوں اور مافیوں کے بعد پچیس ہزار روپے دیے اور مجھے ان کی وین سے چھڑوا کر یعنی جو مینی پولیس ٹیشن تھا اس سے چھڑوا کر لے گیا جب میں گھر پہنچا تو پتا چلا کہ بھائی نے سارے گھر میں میری بات بتا دی ہے ظاہر ہے بھائی نے بڑے بھائی نے شور مچایا کہ یہ باہر چھوٹا بھائی کر کیا رہا ہے ابو نے مجھے بہت زلیل کیا اور ابو نے مجھے بہت شرم دلائی کہ یہ تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو میرے ابو ایک بڑے سرکاری محکمے سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آج کل فری ہوتے ہیں اور زیادہ وقت مذہب کو دیتے ہیں ظاہر ہے مذہب ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد کے لیے رکھا ہوا ہے تو جب ہم ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو مذہبی لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے مجھے میری اس حرکت کے بعد چالیس دن کے چلے پر بھیج دیا انہیں لگا کہ میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا باقی بات بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ چالیس دن کا چلہ کٹنے کے بعد بھی میری خواہش میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی بلکہ مجھے تو لگتا ہے یہ بڑھ گئی اس جسم فروش لڑکی کے ساتھ تعلق بنانے کے بعد میرے جسم پر عجیب دانے نکل آئے حالانکہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ پروٹیکٹڈ سیکس کیا تھا اب ظاہر ہے یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہے بہت ساری باتیں ہیں ویڈیوز میں نہیں کی جا سکتی ہیں کہ یہ امریکہ یا کوئی ویسٹ نہیں ہے جس میں آپ اس طرح کی حرکتیں پروٹیکٹڈ بھی کریں گے تو آپ سیف رہیں گے یہاں پر بیماریاں مسائل اور طرح کے ہیں یہاں پر اور طرح سے بیماریاں لگ جاتی ہیں مگر پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے بیماری کیسے لگ گئی ظاہر ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیماریاں یہاں پر اور طرح سے لگتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ انگلیش میں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے وہ باہر کی بنی امریکہ یا ویسٹ کی بنی ہوئی یا یورپ کی بنی ہوئی ویسٹ سے مطلب ہے ظاہر ہے امریکہ یا یورپ کی بنی ہوئی ویڈیوز ہوتی ہیں تو ان سے ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں یہاں پر بھی چل جائیں گی حالانکہ وہاں کی باتیں یہاں تھوڑی چل سکتی ہیں وہاں پر جو چیز پروٹیکشن ہے یہاں پر وہ پروٹیکشن تو نہیں ہے چالیس دن والے چلے میں میں کسی کو کیا بتا سکتا تھا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے وہاں چھپ کر ایک ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے مجھے میڈیسن لکھ دی اس میڈیسن سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا پھر جب میں واپس آیا تو شہر کے مشہور بڑے اور مہنگے ڈاکٹر کو چیک کروایا اس کی مہنگی فیس اور مہنگے علاج کے باوجود مجھے چھ مہینے لگ گئے ٹھیک ہونے میں ظاہر ہے ٹھیک ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ جادوگر ہیں کہ وہ چھڑی گھمائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے ظاہر ہے ایسے مشکل ہوتا ہے کہ جتنا بڑا آپ کا مسئلہ ہوگا جتنی بڑی آپ کی بیماری ہوگی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے میں نے دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ گندی لڑکیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی بجائے شادی کا لالچ دے کر کوئی شریف سی لڑکی پھسا لو مفت میں مزے بھی ملیں گے اور نہ پولیس کا ڈر ہوگا اور نہ ہی بیماریوں کا دوستوں کے کہنے پر میں ایک لڑکی کو جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی لے کر ہوتل میں چلا گیا وہ ایک ایسا ہوتل تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس ہوتل کے مالک کا بھائی کوئی پولیس آفیسر ہے جس کی وجہ سے وہاں آج تک چھاپا نہیں پڑا ہماری یونیورسٹی کے کافی لڑکے اس ہوتل میں لڑکیاں لے کر جاتے ہیں میں جس دن اس ہوتل میں گیا تو وہاں چھاپا پڑ گیا پولیس ہمیں زلیل کرتی اور گالیاں نکالتی پولیس ٹیشن لے گئی میرے ساتھ جو لڑکی تھی میں اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا وہ ایک شریف سی لڑکی تھی اس نے کبھی یونیورسٹی میں کسی لڑکے کے ساتھ بات نہیں کی تھی میں نے بڑی مشکل سے محبت اور شادی کا لالچ دے کر اس سے تعلق بنایا تھا وہ پولیس وین میں ڈر کر بھی ہوش ہو گئی تو پولیس والوں نے اسے بہت زلیل کیا کہ تم ڈرامے کر رہی ہو پولیس ٹیشن پہنچ کر پولیس والوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو فون کرو میں نے ڈرتے ڈرتے گھر بھائی کو فون کیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اس نے پولیس ٹیشن آ کر دو لڑکی چپ کر کے سنتی رہی پولیس والے پولیس ٹیشن میں شیر بنے ہوئے تھے اور مجھے اس لڑکی کو چھوڑنے کے پانچ لاکھ روپے مانگ رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے انہیں یہ پیسے نہیں دیے تو وہ ہم دونوں پر زنہ کا پرچہ کار دیں گے منتیں کرنے معافیاں مانگنے اور ادھر ادھر سے فون کروانے کے بعد بات دو لاکھ پر ختم ہوئی دو لاکھ دے کر میرا بھائی مجھے اور اس لڑکی کو واپس لے آیا گھر آ کر میری جو گھر والوں کے ہاتھوں بیستی ہوئی اس کا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا کہ اس لڑکی کا ہوا جس کی میں نے زندگی خراب کر دی اس لڑکی نے گھر جانے کی بجائے راستے میں ہی خودکشی کر لی پتہ نہیں میرے اندر خودکشی کی حمت نہیں تھی یا میں بیستی کا عادی ہو چکا تھا میں نے خودکشی تو نہیں کی مگر اس لڑکی کے اس خودکشی کرنے کا مجھ پر بہت گہرہ حصر ہوا اتنا کہ میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا افسوس کی بات یہ ہے کہ میری توبہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی میں نے اپنے ایک ہمراض دوست کو لڑکی کو ہوتل میں لے جانے اور چھاپا پڑھنے کی ساری بات بتائی تو اس نے مجھے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہوتل میں جاؤ اگر کبھی کوئی ایسا کام کرنا ہو تو تم لڑکی میرے فلیٹ پر لے آیا کرو اس کی اس بات سے پھر میرے ذہن میں وہی سیکس کے خیالات آنے لگے میں نے بہت محنت سے ایک لڑکی کے ساتھ محبت اور شادی کا لالج دے کر تعلق بنایا اور اسے لے کر اپنے دوست کے فلیٹ پر چلا گیا میں نے اس لڑکی کے ساتھ فیزیکل تعلق بنایا اور واپس آ گیا اس سارے وقت میں مزے سے زیادہ میرے اندر خوف تھا کہ کہیں کچھ گڑبر نہ ہو جائے لیکن کچھ گڑبر نہیں ہوئی میں اس ساری بات سے بہت خوش ہوا کہ زندگی میں پہلی بار کچھ غلط کیا ہے مگر کچھ غلط نہیں ہوا میں دو تین بار اس لڑکی کو لے کر اپنے دوست کے فلیٹ پر گیا میرا دوست مجھ سے اکثر پیسے ادھار مانگتا تھا اور میں اسے دیتا تھا میری یہ فلیٹ والی فیور کرنے کے بعد اس کا مو کچھ زیادہ ہی کھل گیا پہلے وہ مجھ سے بڑی عزت سے پیسے مانگتا تھا مگر میری مدد کرنے کے بعد اس نے باروب ہو کر مجھ سے پیسے مانگنا شروع کر دیئے پہلے وہ میرے مانگنے پر پیسے واپس بھی کر دیتا تھا مگر اب وہ مجھ سے ناقابلے واپسی پیسے لینے لگا ایک دن ہماری پیسوں کے لین دین پر لڑائی ہو گئی تو مسئلہ بہت بڑھ گیا لڑائی کے بعد اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کیونکہ جب میں اس کے فلیٹ پر لڑکی لے کر جاتا تھا تو وہاں اس نے خفیہ کیمرہ لگایا ہوا تھا جس میں میری اس لڑکی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے اس نے ویڈیو بنا لی تھی دنیا میں کتنا دھوکہ ہے یہ مجھے اس دن پتا چلا اس نے مجھے پیسے لینا شروع کر دیئے ہر روز اس کی پیسوں کی ڈیوانٹس بڑھتی گئیں تو جب میں نے اسے مزید پیسے دینے سے انکار کر دیا تو اس نے وہ ویڈیوز میرے گھر والوں سمیت پوری یونیورسٹی کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں میری اتنی بیستی اور بدنامی ہوئی کہ میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا اس سب کے بعد میرے گھر والوں کو سمجھ آ گئی کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے انہوں نے میری شادی کر دی اب شادی میں صرف سیکس نہیں ہوتا یہ مجھے شادی کے بعد پتا چلا میں پڑھ رہا تھا اس لئے گھر والوں نے تیع کیا کہ جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہوتی مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے میں نے ان کی مان لی چاہے میری شادی ہو گئی تھی مگر میں اپنے گھر والوں کے لئے ابھی تک بچہ تھا وہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے وہ میرے فیصلوں میں مداخلت کرتے تھے جس کی وجہ سے میری اپنی بیوی کے ساتھ بگڑنے لگی پہلے میری اور میری بیوی کی بیڈروم میں لڑائیاں ہوتی تھی پھر وہ آہستہ آہستہ بیڈروم سے باہر آ گئی اور سارا گھر اس لڑائیوں میں شامل ہو گیا لڑائی پورے گھر میں پھیل گئی اور میری بیوی نراز ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی اب مجھے اپنی بیوی کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے ضرورت کے تحت ہی شادی کی تھی چاہے ہم دونوں میاں بیوی لڑتے تھے مگر میری ضرورت تو کسی نہ کسی حد تک پوری ہو ہی رہی تھی میرے گھر والے میری بیوی کو واپس نہیں لارہے کیونکہ وہ جھکنے کے لئے تیار نہیں ہے میری بیوی بھی واپس نہیں آنا چاہتی کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں اسے توجہ نہیں دیتا آپ خود ہی سوچیں کہ میں نے اسے توجہ دینے کے لئے تھوڑی شادی کی تھی میں اسے توجہ کہاں سے دیتا میرے پاس آپ کو بتانے کے لئے بہت کچھ ہے بتائیں میں کیا کروں دیکھیں آپ کا جو کیس ہے وہ ان ڈیپتھ میں بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں آپ کے پاس ٹراما ہسٹری ہے بہت سارے آپ نے ٹراما اپنے مائنڈ میں کٹھے کیوں ہیں اور پھر ظاہر ہے ان ٹراماز کو سالف کیا جائے پھر ان کے بعد جو آپ کا جو کرنٹ ایشو ہے اس پر بھی غور کیا جائے کہ اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے اس کے لئے تو میں آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اتنا لمبا کیس لکھنے کی بجائے خود آپ ون ٹو ون سیشن لیں اور اس میں ظاہرہ رہنمائی لیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ